اسے حل کرنا ہے کریمر کے طریقے کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم رقم بنا رہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کیا ہے پھر ایک کیا ہے اس کے ساتھ ایک اگلا پھر دو پھر ادھر بھی کچھ نہیں ہے ایک انگلیش والے ہر نہیں لکھنے گنتی والے لکھنے انگلیش والوں کو متغیر کہتے ہیں متغیر نہیں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک بن گیا آگے ایک سوائے لگانا ہے ٹھیک ہے آگے اس کے بعد تین 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 تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ اس کو ان سب کو نام دے دینے ہے جسنا پہلے ہم نام دیتے تھے اسی طرح ان کو بھی نام دے لینے ہیں جیسا کہ انہوں نے نام دیا ہوا ہے اس کو اے کا اس کو ایکس کا اور اس کو بے کا ہم نے بھی کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اے کا نام دے لینا ہے اس کو ایکس کا نام اور اس کو کس کا نام دے دینا ہے بی کا سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اے کو اے کا ڈیٹ ملوم کریں گے اے کا ڈیٹ اس لئے ملوم کرنا ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے ایک ایک ڈیٹ ملوم کرنے کے لئے ہم اس کو اس طرح دیتے ہیں اس کو اس طرح دیتے ہیں ٹھیک ہے تین ایکم تین مائنس دو ایکم دو جواب کیا آگیا ایک اگر ایک ہی جگہ زیرو آ جاتا تو پھر آگے سوال نہیں ہونا تھا کیوں کیونکہ اگر ڈیٹ ہم نکالیں جواب زیرو آ جائے تو ہم لکھ دیتے ہیں سوال کا حل ممکن ہے نہیں ہے لیکن یہ زیرو نہیں ہے اس لئے سوال آگے ممکن ہوگا اب انہوں نے بولا ہوا ہے کریمر کے طریقے سے کریمر کے طریقے کے مطابق اس میں جو ہے وہ فارمولا یوز ہوتا ہے کیا یوز ہوتا ہے فارمولا یوز ہوتا ہے فارمولے میں ہم کیا کرتے ہیں فارمولا یہ ہے ایکس 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 ایکول ٹو ڈی ون کڑٹ اور ی کا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس ڈی ٹو اے کا ڈیٹ اب ہمارے پاس ڈی ون ہے کیا ڈی ٹو ہے کیا بولو ہمارے پاس ڈی ون اور ڈی ٹو نہیں ہم نے سب سے پہلے ڈی ون اور ڈی ٹو نکالنا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا ڈی ون اور ڈی ٹو ڈی ون اور ڈی ٹو ہم کس طرح نکالیں گے اس کا طریقہ یہ ہے ہم نے اے لے لینا ہے اے ہمارے پاس ہم نے کیا لکھا تھا ایک ایک دو تین ایک ہم نے اے والی رقم لے لینی ہے دوسری ہم نے جو ہے وہ بی والی رقم لے لینی ہے تین اس سے ہم نے جو ہے وہ ڈی ون معلوم کرنا ہے اور ڈی ٹو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی ون معلوم کرنے کا طریقے کے مطابق ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ والا لگانا ہے 3 5 ہم نے کیا لگانا ہے یہ والا 3 5 3 5 ہم نے پہلے لگا لینا ہے ڈی ون میں ٹھیک ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کو دوسرے پہ ہی لگنا ہے تو پھر یہ پہلے نمبر پہ ایک ایک لگا دینا ہے اب پھر وہ ہی والا 3 5 یعنی ایک دفعہ جو ہے ایک دفعہ ایک دفعہ اس کو پہلے نمبر پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ والی رقم بھی کی تو ایک دفعہ یہ جو بر کی رقم ہے اس کو دوسرے نمبر پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ان کی جگہ نہیں بدلنا یہ پہلے بھی دوسرے نمبر پہ تھی اب بھی دوسرے نمبر پہ رہے گی یہ پہلے بھی پہلے نمبر پہ تھی میں پہلے نمبر پہ ہی رہے گی چین جگہ کس کی ہوئی ہے اس کی ڈی ون میں اس کو پہلے نمبر پر لکھ لینا ہے ڈی ٹو میں اس کو دوسرے نمبر پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ڈی ون اور ڈی ٹو آگئے لیکن ہمارے پاس ڈی ون اور ڈی ٹو کا ڈیٹ نہیں ہے اب ہم نے ڈی ون کا ڈیٹ نکالنا ہے کس کا ڈی ون کا وہ ہم نے کیسے نکالنا ہے ڈی ون کا ڈی ون کا ڈیٹ ہم نے نکالنا ہے وہ کیوں نکالنا ہے دی وان کا ڈیٹ ہم نے اس لئے نکالنا ہے کیونکہ کریمر کے قرون کے مطابق جو ہے یہ والے فارمولر اس تم Gewرن کو ملوم ہوگا دی وان کا ڈیٹملوم کریں گے تو تو جو جواب آئے گا اس کی جگہ پہ اس کی رقم لکھیں گے اور ایڈیٹ کا ملوم کریں گے ایڈیٹ ملوم کرنے کے اس کا جواب آئے گا وہ پھر اے اے بٹے کے نیچے وہ جواب لکھیں گے دی وان کے ڈیٹ کے اوپر اس کا جواب لکھیں گے اور اے ڈیٹ کے بٹے کے نیچے ہے تو اقر نکالیں گےے وہ تو ابھی لکھتا ہے دیا کہ جواب کیا ہے ایک وہ تو ابھی لکھت نہیں نہیں ہے جو آئے گا وہünk نہیں لکھ دینا ہے اس لئے وہ تو ہم نے پہلے ملوم کنا ہے یہ وہ ہے آپ لوگ نے یاد کرろے ہیں ہے یہ والے کریمر کے قانون میں یہی والے فارمولا یوں دھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا ڈیٹ ملوم کرنا ہے ڈیٹ کیسے نکال دے ہیں جی تین دیا نو مائنس پائنٹ دو بار دس اب جواب کہا ہے مائنس ایک اب اس کی جگہ پہ ہم نے ڈی وان کی جگہ پہ کیا لگا رہا ہے مائنس ایک بٹے کے نیچے ایک ہو وہ نہیں لگاتے بس بٹے کی اوپر ہم لگا تو مائنس ایک جواب کیا گیا اب دیکھو نو بٹا ایک ہے نا اگر تو ہم نے جواب کیا لگانا ہے نو ہی لگانا ہے بٹے کے نیچے ایک جو ہتا وہ نہیں لگاتے وہ کیوں کیونکہ جو بٹے کے اوپر اکم ہوتی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں اندر جو بٹے کے نیچے ہوتی اس کو باہر لکھتے ہیں نو کیسے پورا آئے گا نو سے نو اکم نو جواب کیا آیا پھر ہمارا نو کو ایک پر تقسیم کر کے جواب کیا نو کیسے پورا دیکھو ایک اللہ پتہ ہے اب ہم ایک پورا ایک آپ ایک روڈ کل mast لگو號 کہہ ساں ہمuciones اجتا ہے لگا جوسود پارے والا ساえー جنہا ہے ایک برو بٹے آپ تو معلومů کہا ایگر آپ دیکھو مہر لکھتے رائے گا جو بہ سات کو معلوم کریں سمجھ آگئی ہے یہ والے فارمولے آپ نے یاد کرنا ہے اب ڈی ٹو کی رقم کیا تھی ایک ایک تھری فائیب ایک ایک تھری فائیب پانچ اکم پانچ مائنس تین اکم اب یہ کی جواب آیا دو آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی ٹو کی جگہ پر کیا لگا نا دو اے ڈیٹ کی جگہ لگایا تھا دو کو ایک پر تقسیم کریں گے کیا آئے گا دو ہی آئے گا بھٹے کے نیچے جو ہوتی گے وہ ہی دکا نہیں ہوتی سمجھ آگئی اب ہمارے پاس ایکس کی قیمت کیا آگئی مائنس ایک ایکس کی قیمت کیا آگئی ہمارے پاس مائنس ایک اور وائی کی قیمت وائی کی قیمت وائی کی قیمت ہمارے پاس کیا آئی دو اب آپ کو سمجھ آگئی اسی طرح یہ سارے قریمتز آپ لوگوں نے صلت کرنے ہیں موسیقی